اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکرائی آسمین ملک آپ سے مخاطب ہے پاکستان ڈیویٹنگ سسائیٹی کی مرکزی صدر کی حیثیت سے پاکستان بھر میں یوت کی ویلفر کے حوالے سے کام کر رہی ہوں آج اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد چند اہم حقائق آپ کے سامنے لانا ہے انیس سو پچانوے میں میرے والد جو کہ سرکاری ملازمت سے ٹرانسور ہو کے سون سے کیسر سے ربوہ آتے ہیں اور میری جائے پیدائش ربوہ ہی ہے ربوہ وہ شہر ہے جو پاکستان کا حصہ ہوتے ہوئے بھی پاکستان کا حصہ نہیں ہے کیونکہ یہاں کے لوگ آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اہل ربوہ یعنی قادیانی وہ لوگ ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے بلکہ کلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں اور یہ وہ شخص ہے جو کہ انگریزوں کا ایک برانڈ ہے جو کہ ایک دجالی فتنہ ہے جس کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلمانوں کے درمیان لائے گیا اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں سے خوف زدہ تھے انگریز اور وہ چاہتے تھے کسی طریقے سے ان کے ذہنوں سے جہاد کا کنسپٹ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اور اس مقصد کے لیے گلام احمد قادیانی کو استعمال کیا اور آج قادیانی اسی چیز کو سنبھالے ہوئے ہیں اسی پرپاگنڈا کے تحت جو ہیں یہ جو ان کا ایک نعرہ ہے Love for all, hate for non یہ دراصل جہاد کے کنسپٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک بظاہر انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے Love for all کا اور یہ کتنا love for all ہے یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بھی بتانے والی ہوں اچھا یہ جو غلام احمد قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن میں لکھتا ہے جلد نمبر اٹھارہ اور صفحہ نمبر غالباً دو سو ساتھ ہے بے شک قرآن مجید میں مجھے ہی احمد اور رسول کہا گیا محمد اور رسول کہا گیا پھر لکھتا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا سنیئے یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ قادیانی جو خود کو احمدی مسلم لکھتے ہیں ہر جگہ اور مسلمان کہلوانے کی زد پیڑے ہوئے وہ کسی طور بھی مسلمان کہلانے کے تو کیا غیر مسلم کہلانے کے بھی حق دار نہیں ہے کیونکہ وہ تو مرتد دین ہیں وہ مرتد جن کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رزلت الانہو نے جہاد کیا اور یہ پاکستان کے کتنے خیرخواہ ہیں اس کا اندازہ اس چیز سے لگائیے کیونکہ میری ساری سکولنگ وہاں کی ہے میں نے وہی سے گریجویٹ کیا اور یہ جو اس وقت آپ ڈگری دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ انہی کے جو ایک ادارہ ہے نسر جہاں گرلز پوسٹ گریجویٹ کالیج ربا وہاں سے میں نے گریجویٹ کیا تو ہمیں مارننگ اسیمبلی میں پاک سے زمین شاد بات یہ نہیں پڑھایا جاتا تھا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا یہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسی پالیسی پر کام کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں جو آنے والے دس سے پندرہ سال میں انتہائی اس ملک کے لئے خطرناک سا بھی تو سکتی ہے اسیمبلی میں جو روز رٹواتے ہیں ان کے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں کبھی یہ بھول نہ جانا یہ بے ضرر سے لوگ جو حق کی راہ میں گردن کتا بھی سکتے ہیں امام وقت کے عبرو کے ایک اشارے پر امام وقت سے مراد وہ مسرور احمد ہے جو کہ ابھی ان کا ریسنٹ خلیفہ ہے امام وقت کے عبرو کے ایک اشارے پر تمہارے زوم کے پرزے اڑا بھی سکتے ہیں یہ لف اور آل کا پرچار کرنے والوں کا اصل چہرہ ہے کبھی یہ بھول نہ جانا یہ پر امن سے لوگ وقت آنے پہ اسلحہ اٹھا بھی سکتے ہیں صدر اومی کے دفتر پہ جب ریٹ ہوا تو اسلحہ برامد ہوا یہ حقیقت پر مبنی چیزیں ہیں امام وقت کے چہرے پہ جو ملال آئے تمہاری ساتھ نسلیں مٹا بھی سکتے ہیں یہ قادیانی دھمکا رہے ہیں دھمکی دے رہے ہیں مسلمانوں کو امت محمدی کو اور سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہر چوتھے روز ہر چوتھے مہینے کسی نہ کسی کو ہمدردی کا بخار شڑ جاتا ہے کبھی قادیانی کو اہدہ دینے کی بات ہوتی ہے کبھی ختم نبوت کی مہور کو چھیڑ دیا جاتا ہے اس میں ترمیم کی جاتی ہے قانون میں اس کی بات ہوتی ہے کبھی ان کو اقلیت کے حقوق دینے کی بات ہوتی ہے کون سے حقوق؟ یہ آئینے پاکستان کو نہیں مانتے تو ان کو اقلیت کے حقوق دیے کیسے جا سکتے ہیں عیسائی اگر وہ حقوق لے رہے ہیں تو وہ مانتے ہیں انہیں 1773 کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں یہودی مانتے ہیں ہندو مانتے ہیں قادیانی نہیں مانتے ہیں آپ یہ دیکھیں پاکستان میں ایسا کون سا شہر ہے جہاں پہ میڈیا کی رسائی نہیں ہے ایوانوں سے لے کے پرائیم میسٹر ہاؤس تک میڈیا پہنچ جاتا ہے لیکن روہ میں میڈیا کو پاکستانی میڈیا کو کوریج کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ وہاں جا کے کوریج نہیں کر سکتے آپ ان کے دفاتر کو وزٹ نہیں کر سکتے اور کیونکہ وہاں ان دفاتر میں آئے روز دن رات رہے وہ ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو کیسے وہ وزٹ کرنے دے سکتے ہیں آپ کو انہوں نے جگہ ریلیز پہ لی تھی سو سال کے لیے گورنمنٹ سے اور آج تک اس کا ٹیکس پہ نہیں کیا آپ یہ دیکھیں روہ سے لے کر احمد نگر اور اس سے آگے لالیاں اور سیال موڑ تک یہ زمینیں خرید چکے ہیں اور وہاں اپنی بستیاں بسا چکے ہیں ملک بھر میں اپنے لوگوں کو لاغر کے آباد کرکی اور ایک مضبوط اپنا نیٹورک بنا رہے ہیں آج اگر ہم نے اس قادیانیت پر ایک واضح حکمت عملی نہیں اپنائی یاد رکھئے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے دل میں بغز رکھتے ہیں وہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے وہ کبھی آپ کے ساتھ وہ ایک محبت اور خلوص کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے میرے آپ سب سے یہ گزارش ہوگی کہ قادیانیت کے اوپر ایک واضح موقف اپنائیں اور اس میں ذرا بھی لٹک جو ہے وہ کسی صورت نہیں ہونی چاہئے روز محشر جو ہے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور اس سوال سے بچانے والی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے جن کے زبان پہ صرف یا ربی امتی امتی ہوگا اور اگر اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سوال پوچھ لیا تو پھر ہم کہیں کہنی رہیں گے خدا رہا اس چیز کو سمجھیں اس چیز کو سمجھیں وگر نہ مکمل سلسلہ ہوگا تباہی کا تو دیکھیں گے پسے پردہ چھپے تھے کیا حقائق پیش منصر کے